کوئیچہ میں جپٹی سپیکر قومی اسیملی کاسم سوری نے کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب نے کہا جب حکومت ملی تو تیس ہزار ارب روپے کا ملک مقروض تھا تمام ادارے خسارے میں جا رہے تھے صرف چودہ ماہ میں پی آئی اے کا ستر پیسد خسارہ ختم ہوا عالمی ادارے بھی پاکستان کی بائشت میں بہتری کے گواہ ہیں دو آزار آٹھ سے دو آزار اٹھارہ تک دس سالوں کے اندر جو حکومتیں گزری انہوں نے جو ظلم کی ہے اس قوم کے ساتھ چوبیس ہزار ارب روپے چار گناہ جو ساٹھ سالوں نے قرضہ تھا اسے زیادہ دیا جب ہمیں حکومت ملی تو تیس ہزار ارب روپے یہ ملک مقروض تھا نوجوانوں اقتصادی آلات برے تھے ملک کے ادارے تباہ تھے اردو روپے ہر ادارہ ہر ماہ نقصان کر رہا تھا ہمارے حکومت ملانوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا ہمارے پاس جہاز نہیں تھے ہم نے دوسرے ملکوں سے جہاز لیے آج ان پندرہ ماہ کے دوران تقریباً ستر فیصد جو خسارہ تھا پی آئی اے کا وہ ختم ہو چکا ہے منافع کی طرف جا چکا ہے پی آئی اے آج پورے عالمی دارے پاکستان کی معیشت کو سنبتہ ہوا کہہ رہے ہیں کہ آگے کی طرف جا رہی ہے معیشت اور پہلی طفعہ جو ہمارا کرنٹ بیفیسٹ تھا جو مشہ خسارے میں ہوتا تھا اس کو ہم پوزیٹیب کیا ہے